اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین اقرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیاں ایسے ہیں جیسے تسبیح کے دانے یعنی جیسے تسبیح ٹوٹ کر بکھرتی ہے اور ہر دانہ ایک ترتیب کے ساتھ بکھرتا ہے ویسے ہی قیامت کی نشانیاں ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ ظاہر ہوں گی قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں ایک قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامات سگرہ اور دوسری قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبرا ہیں علامات سگرہ میں سے اکثر علامات پوری ہو چکی ہیں لیکن علامات کبرا کا ظہور ابھی باقی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبرا کے بارے میں ایک ترتیب کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجئے ناظرین اکرام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی جو بڑی نشانی ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے امام مہدی علیہ السلام کا پورا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا اور آپ اہل بیعت میں سے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرے گا جبکہ چالیس سال کی عمر میں آپ علیہ السلام خلافت کا اعلان کریں گے اور چند ہی سالوں میں مسلمانوں کو وہ فتوحات نصیب ہوں گی جو بہت عرصے سے ان کا مقدر نہیں رہی اور ویسے ہی عدل قائم ہوگا جیسے اسلام کے ابتدائی دنوں میں قائم ہوا تھا اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کے چند سالوں کے بعد ایران کے شہر اسفان سے ظاہر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کے مطابق دجال چالیس دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ان میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا پھر ایک دن ایک مہینے کے برابر پھر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے پڑھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور یہی ایمان انپار اور پڑھے لکھے اور زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا فتنہ ہے اور ہر نبی نے اس فتنے کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا دجال پوری دنیا میں ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ تن مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کی اپنی ایک جنت اور جہنم ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اس کی جہنم میں کود جانا کیونکہ وہ تھنڈا پانی ہے اور اس کی جنت ایک آگ ہے دجال انتہائی طاقتور ہوگا اور کمزور ایمان والے اس کی طرف کھیچے چلے جائیں گے اور اس کی ہر بات پر عمل کریں گے لیکن بے شک یہ جھوٹ ہوگا ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کے مطابق قیامت کی تیسری بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے جو دمشقی جامعہ مسجد میں این اس وقت نازل ہوں گے جب مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماعت کروانے سے انکار کر دیں گے اس کے بعد مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے جنگ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے مقام پر دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلمانوں کو کوئی طور پر لے کے جائیں گے کیونکہ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کحف میں آیا ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا ناظرین اکرام یاجوج ماجوج کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور ہر سمت سے حملہ کریں گے اور یہ پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے لوگ ان سے خائف ہو کر دور بھاگیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے اور پھر وہ یہ گمان کریں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ناؤزو باللہ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے لیکن روح زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پور ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بیج کر پوری زمین کو ساب فرما دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیٹ کو توڑ دیں گے اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو مار دیں گے اور پھر جزیعہ بھی ختم کر دیں گے جزیعہ کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکرکشی کے ان تین شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے جو ابھی تک یہ ہیں نمبر ایک اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو نمبر دو جزیعہ دو تو لشکرکشی نہیں کی جائے گی نمبر تین پہلی دو شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں شرائط میں سے جزیعہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرقین کے پاس صرف دو ہی راستے ہوں گے یا اسلام یا جنگ اور یوں روح زمین پر امن و امان پھیل جائے گا اور دوبارہ عدل قائم ہوگا اور یہ وہ دور ہوگا جب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اس دنیا میں نہیں ہوگا ناظرین اقرام مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں چالیس سال کا عرصہ گزاریں گے اور دوسری عدیث کے مطابق سات سال کا عرصہ اس بارے میں علماء اقرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر چالیس برس ہے جس میں سے تین تیس سال وہ اس دنیا میں گزار چکے ہیں اس کے بعد سات سال دوبارہ گزاریں گے یعنی ان کے نازل ہونے کے بعد اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے ناظرین اقرام قیامت کی پانچویں بڑی نشانی سورج کا مغرب سے تلو ہونا ہے بعض علماء کے مطابق یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی ہے اور بعض علماء کے مطابق یہ قیامت کی پانچویں بڑی نشانی ہے بہرحال یہ وہ نشانی ہوگی جو زمین میں ظاہری طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما کرے گی اس رات متقی اور پریزگار لوگ رات کو اٹھ کا تحجد کی نماز ادا کریں گے اور پھر سو جائیں گے پھر اٹھیں گے پھر تحجد کی نماز ادا کریں گے اور پھر سو جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھیں گے لیکن دن تلو نہیں ہوگا اور پھر سو جائیں گے پھر اٹھ کر دوبارہ تحجد کی نماز ادا کریں گے اور فجر کا انتظار کریں گے لیکن دن کا آغاز پھر سے نہیں ہوگا اور پھر مومنین سمجھ جائیں گے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے اور پھر یوں ہوگا کہ سورج تلو ہوگا لیکن اس بار سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا کیونکہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے ترو ہوگا یہ نشانی دیکھ کر مشرقین توبہ استغفار کریں گے لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ایک جانور جس کا نام دعوت الارض ہے کا ظہور ہے وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور اس کے دائیں ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا اور بائیں ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی مہر ہوگی وہ مومنین کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کی اصے سے نشان لگائے گا اور مشرقین کے چہرے پر حضرت سلمان علیہ السلام کی مہر سے نشان لگائے گا اس کے بعد ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو مومنین کی جان نکالتی جائے گی جس کے دل میں ایک ذرہ بر بھی ایمان ہوگا اس کی جان نکل جائے گی اور پیچھے مشرقین اور کافر بچ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی ناظرین اکرام قیامت کی اگلی بڑی نشانی ایک دعاں ہوگا جسے دخان کا نام دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان سے ایک دعاں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے اور ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے اس کے بعد قیامت کی تین بڑی نشانیاں تین بڑے زلزلوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی ایک زلزلہ مغرب کی جانب آئے گا اور مغرب کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھتے گا دوسرا زلزلہ مشرق کی جانب آئے گا اور مشرق کو مٹا کر رکھتے گا تیسرا بڑا زلزلہ جزیرہ تل عرب میں آئے گا اور عرب کو تحس نحس کر کے رکھتے گا قیامت کی آخری بڑی نشانی ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی جو اس آگ سے بچ کے اب بھاگے گا وہ بچ جائے گا اور جو اس آگ سے پیچھے رہ جائے گا وہ جل کر خاک ہو جائے گا میدان محشر کو لے کر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے بعض علماء کے مطابق میدان عرفات ہی میدان محشر ہوگا اور بعض کے نزدیک فلسطین کا وہ عراقہ جہاں بیت المقدس ہے وہاں پر میدان محشر کو لگایا جائے گا بہرحال یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جنہیں علامات کبرا کہا جاتا ہے اور جن کا ظہور ابھی باقی ہے اور علماء پاک سے دعا ہے کہ علماء پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے آمین یارب العالمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلی یہ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ